بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب بہت ساری لیڈیز نے مجھ سے ریکویسٹ کی کیونکہ نیلز بہت ٹوٹ رہے جھڑ رہے تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہم لیڈیز ہیں ہم کام کرنے سے رکھنی سے ہمیں برطن بھی دھونے ہمیں کپڑے بھی دھونے ہمیں گھر کا سارا سیٹ اپ بھی کرنے اور زہر سی باتیں تو ناکھوں تو دوڑے کھڑے دیمج ہو جاتے تو اس کے لئے آپ یہ کیجئے گا کہ بہت ایزی ٹوٹ کا ہے کہ آپ نے لیسن لینا ہے اور لیسن کو جو اپنے لیسن کا جوا لے لینا ہے اور اس کو لے کے اپنے ناکھوں کے اندر پرک کرنا ہے اس کو تاکہ تھوڑا جو لیسن کا جزو ہے نا آرکھے وہ آپ کے ناکھوں کے اندر لگ جائے آپ سے رات لگا کے رکھ لیں اور صبح نیم گرم پانی سے ان کو نیم گنا پانی دھونے اس پر ڈال کے تو ان کو دھولیجے آپ کے ناکھوں نہیں پڑھیں گے اور صحت ان بھی ہو جائیں گے اچھے دوسری ریمیڈی دینی تھی مجھے بہت ساری شیلہ خان نے بھی کہا تھا میری بھابی نے بھی کہا تھا بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ بال بہت گر رہے بال بہت روکے بال بہت خراب ہو رہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیونگرک سیٹ یعنی کہ میتھی لینی ہے یا تو کوکونٹ آئی لے لیجی یا آلیو وائل بکنز زیتور کے تیر کو بہت اچھا ہوتا ہے بال بڑھانے کے سسلے میں بال کو نارش کرتا ہے بال کو ڈامج ہونے سے بچاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً ایک چمچ آپ نے میتھی دانا لینا ہے جس کی بہت افادیت ہے دبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کیے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فیونگرک سیٹ میتھی دانا اتنا اچھا ہے تو لوگ اس کو سونے کے دام میں بیچیں اور لوگ خریدیں گے بھی اسی دام میں اتنا بینیفٹ ہے آپ نے انڈا لینا ہے اور ایک چمچ پسی بھی آپ نے اس کو دردری سی کوٹ لینا ہے گرائنڈ کر لینا ہے میتھی دانے کو اور سو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے جتنی بالوں کی لیندھ ہے آپ نے اس میں زہتون کا تیل ڈالا ہے آپ نے انڈا ڈالا ہے انڈا کے چھوٹے بالے تو ہاف کر لے نہیں تو پورا ڈالے آپ کے بالوں کی لیندھ پر آپ نے مکس کرنا ہے میتھی دانا آپ نے بھگو دینا ہے بکاوز اس کا ارخ نکلے گا مطلب ایک ہے نا سلائیوہ ٹائپ کا چپ چپا سا نکلے گا وہ آپ نے بالوں کی جڑوں میں اپلائے کرنے ہو سکے تو پورے بالوں میں لگا لے بانا بالوں کی جڑوں میں اپنے لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے کم از کم دو تیت گھنٹے تو آپ نے اینی ہاؤ کرنا ہے بکاوز فائدہ ہی جب ہوگا جب دو تیت گھنٹے لگے گا دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں اپنے ایک چبچ میتھی لینی ہے ہاف یا فول اڈا لینا ہے بالوں کی لیکن ساکھ سے اور آپ نے اولیو ایل ڈالنے لیکن بہت اولیو ایل نہیں ڈالی گا پانچ یا دس خطروں سے زیادہ مد ڈالی گا اس کو مکس کر کے گھر میں ہی بیٹھئے گا جب فری ہوں گھر میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کئی نہیں جانا ہے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے سر میں لگا کے دو تیت گھنٹے چھوڑ دینا ہے سنڈے کو کریجے گا سٹریڈے نائٹ کو کریجے گا تو ایزی رہے گا امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئے گا میرے سار جیتے ٹوٹکز اینڈ ریمیڈیز ہوتی ہے میرے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو پسند ہے اور آپ کو ہیل فول رہے اور آپ کو یوسفول بھی رہے میں ہوں سہیدہ فاظ یا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اللہ حافظ